اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدن النبی الامی و آلیہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المیامین المنتجبین وابلوہ معمولہ فی اہل بیتہی و ذریتہی فی ما تقر بہی اینو آج حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ دانیہ زکیہ آتفہ سائمہ صدیقت القبرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی یوم ولادت کے مناسبت سے میں تمام اسلامی آن عالم کو اور محبین اہل بیت اتحار کو حدیع تبریق اور مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سیدت النساء الجنہ ہے یعنی جنت کی عورتوں اور خواتین کی سردار ہیں اگر اس لقب مبارک پر ہم گوھر کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہی خواتین ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیا وہی خواتین جنت کی نعمت عزمہ تک پہنچ سکتی ہیں جو دنیا میں بھی حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے اور حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ چونکہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور جو خاتون اس دنیا میں ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی دنیای زندگی کو بھی جنت نشان بنا دے اپنی خانگی زندگی کو بھی جنت نشان بنا دے اپنی سماجی زندگی کو اپنی نفسیاتی زندگی کو اپنی گرز ہر طرح کی زندگی کے ہر شعبے کو یہاں پر جنت نشان بنا دے ایک پیرڈائز کا سما اپنے گھر میں اور ماحول میں ریپلیکیٹ کرے وہی خاتون وہاں پر بھی جنت کو حاصل کرنے کی حق دار ہوگی کیونکہ الدنیا مزرعت العاخرہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے اگر وہاں پر تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی خواتین کو اسی خاتون نے جنت کی اقتداء کرنی ہے تاکہ اس کی اقتداء میں وہاں پر بھی جنت کی نعمتی عزمان میں ان کے مطابع رہیں تو اس اعتبار سے جو ہے آج کا دن جو ہے تمام خواتین عالم کے لئے میں مسلمانوں کے لئے ہی نہیں کہوں گا بلکہ عالمی انسانیت کی خواتین کے لئے ایک ایسا دن ہے کہ وہ اہد کرے کہ ہم اپنی زندگی کو جنت نشان بنا دیں اس دنیا میں جنت کا ایک سما پیدا کریں تاکہ اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا کرے ہیں ہمارے پاس جو ہے آج کل جو ہماری بیٹیاں ہیں اکثر جو ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے فلم انڈسٹریز میں سے اپنے لئے موڈلز منتخب کرتی ہیں لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر اتنی بڑی انعیت ہے کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ تو زہرہ جیسی رول موڈل موجود ہیں جن کی اقتداء کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بد اپن منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من اب غدہا فقد اب غدنی جس نے فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا اور جس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اور اسی طریقے سے فرما من احبہا فقد احبنی جس نے فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ سے محبت کی اس نے مجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور جس نے آن حضرت سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی اب یہاں پر گوھر طلب بات تمام بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ فاطمہ کو رسول اللہ نے اپنی جگر کا ٹکڑا فرمایا سپلین is an organ which produces blood in human body تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو اپنی جگر کا ایک ٹکڑا بتا کر کہ یہ اندیا دیا ہے کہ اگرچہ عورتیں پیغمبر نہیں ہوتی اگرچہ عورتیں بحثی کے انبیاء مبعوث نہیں ہوتی لیکن جہاں برکے عورتوں کے لیے ایک ایسی رول موڈل ہو جو کہ نبوت کی جگر کا ٹکڑا ہو جو کہ اس سطح کی ہوں کہ وہ کم از کم نبوت کی معنوی بھی اور اور ارگینکلی بھی اور سپرچولی بھی مبوت کی اس وراست کی وارث ہو اور اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نسائی عالمین کے لیے ایک مشل راہ اور ایک رول موڈل ہے فاطمہ الزہرہ کو اگر بحثت بیٹی کے آپ دیکھ رہیں تو بحثت بیٹی کے ان کی شان کیا ہے احادیث میں آیا ہے جب کبھی بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جناب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور آگے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرہ کی پیشانی مبارک چومتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنی نشست کی جگہ بٹھاتے تھے اور اسی لئے تمام عرب مقولے میں حضرت فاطمہ الزہرہ کا نام یوں مشہور ہوا امی ابیہ یعنی فاطمہ اس درجہ اپنے باپ کی لادلی ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کے مطلق اتنی فکرمند ہے اپنے باپ کے آرام کے لئے اپنے باپ کی سکون آسائش کے لئے اتنی فکرمند ہے جیسے کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے اور یہ عرب مقولے میں ایک طریقے سے بڑھائی کے لئے ان کی شان کو بلند کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو یہ لقب لیا ہے اور اس اعتبار سے حضرت فاطمہ بحثت بیٹی تو چاہیے کہ آج کے دن کو ہم بیٹیوں کے دن کے طور پر منائیں منانے کی بات اب یہ نہیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ یہ دن مناتے ہیں ہم منانے سے ہماری غرض یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم آج کے دن جو ڈانس کریں ڈول ڈمکے کریں ڈول ساشے بجائیں ایسا تو نہیں آج کے دن کو منانا مطلب یہ کہ آج کے دن کی حیثیت سے ان بچیوں تک یہ پیغام پہتے ہیں کہ آج کے دن وہ مخدوم ہے کائنات کائنات میں تشریف لائی ہے جو آپ کے لئے رول مارل ہے اور ان کے ولادت کا دن با ساتھ جسے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ نے اس دن کو سلام کہا ہے تو اس اعتبار سے منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ناچ گانے کریں منانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے تقوی شعار انداز میں پاکیزہ انداز میں آج کے دن ہم ان کی اس روح مبارک کو خراج تحسین ادا کریں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین ادا کریں ان کے حضور میں صلوات بیجے کہ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے لئے ایک ایسی مشعلی ہدایت کرا لی حضرت فاطمہ الزہرہ کو اگر آپ بحثیت ایک گھر کی بیوی کے طور پر دیکھیں علامہ اقبال کہتے ہیں گم رضا اشدر رضا یہ شوہرش حضرت فاطمہ الزہرہ نے اپنی خواہشات کی اتنی قربانی دے دی کہ اپنی تمام رضا کو اپنی شوہر کی رضا میں گم کر دیا اور امام محمد باقر علیہ السلام جو اہل بیعت کے موقع جلیل و قدر امام ہے ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے سب سے اہم فضیلت کیا ہے انہوں نے فرما یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو ہے اقضاء ہیں باب العلم ہیں وہ تو ہیں ہی حضرت امام باقر نے فرمایا میرے نزدیک حضرت فاطمہ کی جو بہت بڑی فضیلت حضرت علی کی امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ الزہرہ کے شوہر ہیں اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرہ بحثت مادر بحثت مادر وہ کیسی ماں ہیں وہ امام حسن کی ماں ہیں جن کی تربیت سے حسن مجتبہ اس مقام پر پہنچے کہ امت میں کینپ اور حسد اور فساد کی فضا کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے اپنے جاہو منظر کی قربانی دے دی سید الشہدہ امام حسین کی ماں ہے کون امام حسین جو جہاں برکے احرار کے لئے جو جہاں برکے مستضفین کی حمایت کرنے والوں کی سردار ہیں حسین اور یہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دودھ کا اثر ہے ایک طرف رسول اکرم کی پرورش کا اثر ہے اور یب گونا حضرت فاطمہ کی دودھ کی پرورش کا اثر ہے کیونکہ فاطمہ جگر محمد رسول اللہ اور فاطمہ تزہرہ کی تربیت میں کیسی بیٹی پروان چلی جس کو زمانہ عقیلہ بنی حاشم کے نام سے جانتا ہے جس کو زمانہ شیر دل خاتون کے نام سے جانتا ہے جس کو زمانہ سانی زہرہ کے نام سے جانتا ہے ہماری بچیوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے جس کو زمانہ زینب کبرہ کے نام سے جانتا ہے کون زینب کبرہ جس نے دربار یزید میں اسی اسارت کی حالت میں اسیر ہونے کی حالت میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید سے کہا کد قیدت و نوصب جہدت یزید اپنا مکر چل لیں یزید اپنے پہنترے بدل لیں لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو قرآن مجید سے احادیث رسول سے مہل نہیں کر سکتا جس زینب کبرہ نے دنیا کو freedom of expression سکھایا how you can dare an oppressor how you can dare a parent and you can see within his eyes and you can call truth and falsehood اور یہ حضرت سیدہ کی تربیت کا اثر ہے لہٰذا کیا اچھا ہے کہ آج کے دن کو ہم ماؤں کے دن کے طور پر یاد کریں آئیڈیال مدرز کے ڈے کے طور پر ہم اس کو یاد کریں اور آخر میں یہ گزارش کہ حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام رضی اللہ تعالی انہا ہم مردوں کے لیے بھی مشل راہ ہیں کیونکہ وہ بطول ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ جب عبادت کی محراب میں بیٹھا کرتی رات کے وقت جب اندھیرہ چھا جاتا تھا تو حضرت فاطمہ تزہرہ مناجات میں اللہ سے کہتی تھی اے اللہ آج کی رات کو طویل کر دے آج کی رات کو لمبا کر دے تاکہ یہ فاطمہ تیرے دربار میں راز و نیاز کر سکی اور اپنے سجدوں کو طویل کر سکی اسی جیلے ان کا لقب بطول ہے یعنی تمام دنیا سے کٹ کر خدا کی وحدانیت کی جانب رجوع کرنی وادی اور ایسے اسواق ان کی زندگی میں ہمیں فراہ ہمیں لہذا بچیوں کے لئے بہنوں کے لئے کہہ رہا ہوں ماں کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی جو ہے آج اس پوسٹ موڈرن دور میں کوئی اور علامت کی ضرورت نہیں عزواج نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم ہمارے لئے رول موڈل ہیں اور سب سے بڑھ کر جو حضرت سید کائنات جو نبی کی بیٹی ہے علیہ صلی اللہ وسلم یہ ہمارے لئے ایسا رول موڈل ہے جس کے پیچھے پیچھے چل کر جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہوں سیدہ نسائل جنہ کی کنوٹیشن یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی معیت میں آپ کو جنت میں رفاقت ملے گی میں دعا گو ہوں آج کے دن اللہ کرے میں ہمارے ماں باپ آپ بھی آمین کریں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری آنے والی نسو کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قدم مبارک میں اللہ اہل بیت ادھار کے حضور میں فدا کاری کا جذبہ اللہ تعالی فرام آمین اور اس مشغل کو لے کر اقوام عالم کی طرف جب ہم نکلیں تو تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ان کا پیغام اس طریقے سے پہنچے کہ اللہ تبارک وطالع انسانیت کو خدایت سے نوازے اور جو مہدی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور ہے جو احادیث میں آیا ہے وہ مہدی دوران بھی اسی فاطمت الزہرہ کی اولاد میں سے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ جب دجال کا دمار ہوگا تو وہ بھی فاطمت الزہرہ کے دودھ کا صدقہ ہے ان کی تربیر کی خیرات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اتھار کی حرقاب میں شامل کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کا میرا اور ہم سب کا حام ناصر و مددگار ہو والسلام علیکم و رحمت مو رحمت رحمت